ہیلو گائز ویلکم تو پاکستانی ریکشن چینل آج کی ویڈیویل بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ بریج پہ ہونے والی ہے آپ لوگ سمجھے کہ یہ اطل سیٹو کا نئے اپ ڈیٹ ہے نہیں بھائی یہ بانگلہ دیش کی بریج بننے والی ہے کیونکہ ہر ایک فیڈ میں بانگلہ دیش بہت پیچھے جو رہا ہے تو یہ ہے بولر ٹو بارشل بریج اپ ڈیٹ یہ ابھی بن رہا ہے ہاں اپ ڈیٹ کا یہ ہے کہ یہ بھی بن رہا ہے ہمیں پتہ نہیں آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھتی تم لے سے تو بہت زیادہ امیزک ویڈیو لگ رہی ہے اور یہ جس کی ویڈیو ہے ہوا ہے نائبر محمد اگر آپ کو ریجنل ویڈیو دیکھنے ہیں لنک آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں اور یہ اگر انڈیا کا جو اطل سیٹو بریج ہے کیا اس کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں یار تم لے سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں ابھی جو اپ ڈیٹ سے پتہ چلیے گا کیا اپ ڈیٹ ہے یہ کتنا لمبا ہے ابھی تو یہ ہے یہ پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ بعد ہی پتہ چلے گا پر ترونل سے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت لمبا پریج ہونا ہے مجھے لگتے ہیں بنگلے دیش کا سب سے لمبا پریج ہونا ہے اور بہت زیادہ میند کی ہے اور یہ طرح میں نے بتا ہے بنگلے دیش سب سے آگے کنسٹرکشن کے لیے اکانمی کے لیے حاصل ہے بنگلے دیش نے سب کنٹریز کو پیچھے چھوڑا ہے یہ آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں پر ہم آپ سے ناراض اس وجہ سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ 90% لوگ ویڈیو دیکھ لیتے پر سبسکرائب بھائی 90% لوگ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں تو بنگلے دیش ہی بھائی ہمیں ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں اور بھائی دیش سے بھی دیکھ رہے ہیں ضرور سبسکرائب کریں اور آپ کو کومنٹ کریں اور اس کا انتظار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کبھی بھی باریس ہوتا ہے ویڈیو میں کچھ مرمیسنگ انفرمیشن ہوتی وہ آپ ہمیں کریکٹ کرواتے ہو اور ہماری نالج میں جو بنگلے دیش کے بارے میں یا انڈیا کے بارے میں ہماری نالج میں اضاف ہوتے ہیں اور جتنے بھی 70% جتنے بھی ریکشن ویڈیوز کی ہیں آپ کومنٹ کرتے ہیں بہت زبردست اچھے سبسکرائبر ہیں وہ بہت اچھا کومنٹ کرتے ہیں ہم ان کو اپریشائیٹ کرتے ہیں جو لوگ کومنٹ نہیں کرتے تو وہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں تو چلیجی بینہ ٹائم ویس کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں جو لوگ PU سپری ودرسک ڈالیا ڈیان ڈالیا ڈا ڈالیا 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 موسیقی موسیقی یہ ساکر ہے یہ پادمان دے چکے ہیں پرائے چاپرنو ہزار بارگو مائل آئے تونے دائی بانگلادر جانو پراکتک سندن چے بھارپوری تی دے چلا دے چھوڑی اچھی تیرو ہے نوائے نا بھیرام سب سندن چو سامرد دوئی تیحاش بوچی جو جیسٹنوں جانو جو ہیسٹوریک مسجد یہ مسجد یہ مسجد تیمبل یہ مسجد یہ مسجد بھولا 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 تیمبل بھولا 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 جتور پر امیدیت تشکل تشکلتے ہیں ہمیے جائیں گے یہ سابر میری میک بہتور موسیقا 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 موسیقی 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 اور یہ کافی لمبا پریج ہے اس میں بتائے گئے کہ دس کلومیٹر اور تین کلومیٹر ہمیں تو خیر ہم ضرور کوشش کر رہے ہیں دیلے دیلے کہ بنگولی جوان کو سمجھنے کی ہے جتنا بھی ہمیں جو ہے وہ سمجھ آیا مجھے ایسا لگتا ہے اس میں جو ہے کورین ساؤتھ کوریا کا انویسمنٹ ہو گیا ہاں تھے ان کا ان کا ہے کیونکہ ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں جب ریک کیا تھا تو ہم نے بنگلدیش اور چائنا کی فرنڈشپ کی بات کی تھی تو زیادہ تا لوگوں نے ہمیں کومنٹ دیا گئے نہیں یہ چائنا اور بنگلدیش کی فرنڈشپ کا وہ وہاں پر ایک ایڈیا ہے اور جتن بھی انویسمنٹ ہے جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ جاپان کی انجینئر اور پوریا کی انجینئر تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جاپان اور پوریا کی انجینئر اور جاپان اور پوریا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بنگلدیش کے ساتھ ایک ساتھ مل کے کام کرتا ہے مطلب اس میں صرف ایک ایگزیبیشن جو سنٹر تھا وہ بنایا تھا چائنا نے باقی انجینئر جتنے بھی کہ جاپان کے لئے ان کی مدد سے بنایا گیا تو یہ ضرور پتا ہے اس کی لنگ جو ہے ٹین کلومیٹر سے یا کتنی ہے مطلب یہ تو بہت زیادہ لمبا لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ لمبا لگ رہا ہے مطلب یہ پورا کمپلیٹڈ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی کنیکٹویٹی ہو ساتھ بن رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو مطلب یہ میرے خیال سے بولا تو بارشان مطلب یہ کنیکٹ کیا ہوئے دو جگہ ہیں یہ بولا اور بارشان مجھے لگتا ہے کوئی فیٹی یا دسٹی کو آپس میں کنیکٹ کیا ہے یہ پانی کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا گیا تو میرے خیال سے یہ لوگوں کے ایکسس کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے اور اس میں ٹائم کا بھی کمی ہوگی کیونکہ بھی ہمیشہ بریج پانی پیجی جو دوسرا حصہ ہوتا ہے جب بریج بنتا ہے تو ٹائم کا بچت ہو جاتے ہیں اور دوسرا کنیکٹویٹی میں آنا جانا ہے بہت آسان ہو جاتی ہے یہ مطلب کافی گنڈے مطلب کے بچت ہو جاتی ہے بچت ہو جاتی ہے ایک اس میں یہ بات ہے کہ یہ بریج بہت لمبا ہے اور یہ پانی پی بھی بنایا ہے اس میں فوق کا کیا سسٹم ہوگا ہے کہ اچھی کی کافی مسئلہ ہوگا ہیں یہ کافی ڈرائیب کرتے ہیں اور میں نے فوق پی ایک اچھلوق کیلتا ہے اور دوسرا، اس نے یہ بنگلی دیش کے پاس کیسے بنیک اور کنا لیڈی scandal ہو میرا ہے مجھے سرک کہ بر مشعور بہت بھی ہوگی دوسرا ملہ ظریقہ ramp قط here tone کن ہو گی нас لیڈیс کی پیک مرک کو آپ پی اچھلوق کی گناWW اور میرے خیال سے یہ جتنی پوپلیشنوں کی اسے حساب سے بنائے ہوئے ہیں جس کی لائن بھی میرے خیال سے 2 اس طرف ہے اور 2 اس طرف ہے لائن بھی بنائے گے تو میرے خیال سے یہ سیٹیز جو ہے اس میں اتنی زیادہ ٹریک ہوتی نہیں تو جتنا ضرورتیوں سے حساب سے یہ بریج بنائے گے بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائن کیا ہوگیا ہے کیونکہ اس کی جو انٹرنز تھی اور جس طرح ہم نے ڈران شورت دیکھو بہت پرفیکٹ ہے مطلب بہت باریتی سے کام کیا ہوگا مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی انجینئرز ہیں جو بانگلی دیش میں بریج بنائے ہیں یا اور میگا پروجیکٹ بن رہے ہیں تو ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جس طرح میں نے پہلی بھی ویڈیو میں بولیا کہ بانگلی دیش ہر ایک چیز میں جو ہے گروہ کرنا ہے گروہ کرنا ہے ہاں سے آگے جا رہے ہیں اچھے وہ فیکٹری ہو آرکھٹیٹک ہو بیٹنگ ہو، سکائیسکریپر ہو، نیچر بیوٹی اس کو جو ہے وہ سمبال کر رکھنا بیچے ہو گئے بہت اپر فارئی چیز میں بانگلی دیش بہت زیادہ ہو گئے کافی پروجیکٹ بن رہے ہیں بہت زیادہ بن رہے ہیں میٹرو بن رہے ہیں انڈرگراؤن میٹرو بہت بڑی اچھیمٹ ہے ایرپورٹ بن رہا ہے اب یہ بریج جو ہے میرے خیال سے یہ بن گیا ہے اپ لیٹ تو اس میں لکھا رہا ہے مجھے اثر رکھتے کہ یہ بریج بنائیں تو آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کبھی یہ آپ کی اپریٹر بھی کیا تو آپ اس کی جو سرمنی ہوتی ہے اپنی یہ یا آپ گئے ہو یا آپ نے اس پر ٹرائب کیا اور اگر آپ بارشا یا بولا میں رہتے ہو تو ضرور جو ہے وہ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہے لوگوں کو آپ کوئی ویڈیو اچھی لگئے مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو ضرور جو ہے سبسکر کریں لائک کریں شیئر کریں ایک اچھا سا کومن کریں تو چلی جی منتے آپ سے ایک اور امیزنگ ویڈیو میں ایک اور پروجیکٹ میں اپنا بہت خیال لگیا اللہ فیس ٹیک کیا